پاکستان کے امن کو سبوتاج کرنے اور اس سب کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کی حکومت کے سٹیٹ آف پاکستان کے مذاکرات چل رہے تھے ایک مہینے کی جنگ بندی کا اعلان افغان طالبان نے کروایا اور یہ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے تو بھارت اور اس طرح کی جتنی ہسٹائل ایجنسیز ہیں جن کا صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں کے اوپر لیوریج حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی گروپ ان کے ہاتھ میں ہو ان کا مکمل طور پر قلعہ کمہ ہو جانا تھا لیکن ایک مہینے کی جنگ بندی کا جب اعلان ہوا اس کے بعد ایک مہینہ گزرا وہ ایک مہینے کا آخری دن جو تھا ابھی مزید بات چلنی تھی تو طالبان کی طرف سے ٹی ٹی پی جو ہیں تحریک طالبان پاکستان ان کی جانب سے ایک اس طرح کا اعلان کیا گیا جس نے اس پورے منظرنامے کو بدل کر رکھ دیا لیکن وہی دوسری جانب افواجے پاکستان جو ہیں انہوں نے بھی اس وقت اور سپیشلی اگر بات کی جائے جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ادارے ہیں جو گمنام ہیروز ہیں اس وقت جنرل ندیم انجم ڈی جی آئی ایس آئی کی جو ٹیم ہے انہوں نے جو کارروائی کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی اہم ترین کارروائی ہے اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے کور کمانڈر پشاور اور فوج جو ہے اس وقت پشاور کور کے جو پشاور کور کے اندر آتے ہیں ان ایریاز کے اندر بھی کچھ ایسی کارروائیاں ہوئی ہیں جنہوں نے بھارت کی اور پاکستان کے دش دے اڑا کر رکھ دیئے ہیں پولیس کے حالہ عدیقاری رہتے ہیں تو سیالکوٹ جہاں پہ ایک سوے لنکن کو مار دیا گیا وہ کیسے سیف ہوگا اور نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے کیا غلط کیا تھا جو ایکزیٹ مار گئے اس ٹور سے انہیں بھی تو ڈر تھا اسی چیز کا نا اب پاکستان کے فورین منسٹر آئے اور آ کر کے یہ بتائیں کہ انڈیا کے کون سے ٹک ٹاکر نے سعودی عربیہ کے فورین منسٹر کو یا موروکو کے فورین منسٹر کو میل کی تھی جس کی وجہ سے ہمیں یہ ایکسٹرارڈری قدم اٹھانا پڑا راولپنڈی پڑوس میں ہی ہے اور بہت دور نہیں ہے جہاں پہ آرمی چیف بیٹھتے ہیں اور آرمی کا ہیڈکوٹر ہے اس کے سامنے ہی موبائل فون بند کرنے کی نوبت آگئی ہے کیوں بند کرنے کی نوبت آئی کیونکہ ڈر یہ ہے کہ ہمارے ہمارے اس پہ حملہ کون کرے گا ان کو حملہ ہوگا کہ اب تو بول دیں گے نا انڈیا سے ڈر تھا یہ تھا وہ تھا ابھی کل پر سوہی تو ریپورٹ آئی یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جس میں بولا کہ پاکستان نے آتم کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا ہے تو ایکشن نہیں لیا تو آپ ہی کی گلتی ہے اور کس کی گلتی ہے یہ تو انٹیریئر منسٹری نے آفیشلی پاکستان کی جو ٹیلیکوم آثورٹی ہے اس کو چٹھی لکھی کہ یہ موبائل فون بند کیا جائے تین دن کے لئے آج سترہ اٹھارہ انیس تین دن کے لئے یہ پورا بلوک رہے گا کوئی فون پر بات نہیں کر پائے گا اور ساتھ میں یہ جو اوائی سی کا سیشن بولایا گیا یہ سیشن افغانستان کے لئے بولایا گیا ہے افغانستان جس میں انہوں نے تالیبان کو بھی بولایا ہے اور ادھر افغانستان میں کھانا بھیجنا دوائیاں بھیجنا اس چیز کے لئے بولایا گیا ہے اتنا ڈر کہ پارلیمنٹ کا پورا کنٹرول ایکسٹرنل افیرس منسٹری کو دے دیا گیا ایکسٹرنل افیرس منسٹری پارلیمنٹ میں کیا کرے گی پارلیمنٹ تو ایک سپریٹ دپارٹمنٹ سپریٹ کنٹری ایک سپریٹ اورگنیزیشن ہوتا ہے ایک تم لیکن دے دیا گیا ہے وہ ایکسٹرنل افیرس منسٹری چلا رہی ہے ان کو بھروسہ نہیں ہے کسی پہ اپنی ہوم منسٹری پہ بھی بھروسہ نہیں ہے اپنی پارلیمنٹری افیس منسٹری پہ بھی بھروسہ نہیں ہے ہم کیا کریں جب کشمیر میں موبائل فون بند کیے گئے تھے تین سو سکتر ہٹنے کے بعد تب بہت چیخ رہا تھا پاکستان کہ وہاں موبائل فون بند کر دیا ہے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے اور کوئی سرویسز نہیں چل رہی ہیں دیکھئے کتنا پرابلم ہے اور انڈیا انڈیا کیا تشدد کر رہا ہے اب آپ کے اپنے اسلام آباد میں موبائل فون بند ہو گئے آپ کے اپنی کیپٹل سٹی میں پاکستان کیسے اس کو explain کرے گا پاکستان کیا وہی explanations دے گا کیا پاکستان یہ بتا سکتا ہے پچھلی بار جب نیوزیلینڈ کی ٹیم کی تھی تب بھی تو ٹکٹاکر پہ blame ڈال دیا تھا پتہ نہیں کون سا اور سب سے بڑی چیز کہ ان کے پاس explanation ہو نہ ہو انہوں نے ایک چیز تو declare کر دی کہ ہماری کیپٹل سٹی بھی safe نہیں ہے اور safe نہیں ہے ادھر ہمیں بھی موبائل فون بند کرنے پڑتے ہیں اتنی security لگانی پڑتی ہے کیوں لگانی پڑتی ہے کیونکہ ہم home declared ہم لوگ خود ہی آتنکیو TTP سے بات کرتے ہیں ان سے peace کی بات کرتے ہیں believe or reject کر دے لیکن ہم بات کرتے ہیں TLP جس کو ہم بولتے ہیں کہ انڈیا کے back terrorists ہیں اور انڈیا کے back لوگ ہیں اور یہ لوگ ان کو انڈیا سے funding آتی ہے ان سے ہم خود ہی دوستی کر لیتے ہیں تو کون سے لوگ ہیں جو حملہ کرتے ہیں یہ تو بتائیں ساتھ میں کشمیر میں ہم تو مانتے ہیں کہ disturbed area ہے آپ نے یہ بات بھی مان لی کہ اسلام آباد disturbed area ہے کشمیر disturbed area تھا تب ہی تو موبائل بند کیا تھے ہم نے کبھی نیو ڈیلی میں بند نہیں کیا کبھی نہیں بند ہوئے نیو ڈیلی میں ہم تو بلکل safe رکھتے ہیں ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں بھی سمیت سوتے ہیں ہمارے یہاں بھی ایک ایک کر کے اتنے سارے vipز آتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ بھی آتے ہیں لیکن ہم نے کبھی موبائل نہیں بند کیا ہمارے موبائل چلتے رہے آپ کے موبائل کیوں بند کر دیے گئے کیوں آپ کو بھروسہ نہیں تھا آپ کی وہ مہان آرمی جس کے پاس نیوکلئر بوم ہے وہ safe guard کر سکتی ہے سرکشہ کر سکتی ہے ناجین اکرام ایک تو recently جس دن سے سقوطے کابل ہوا ہے اور جس دن سے کابل فال ہوا اور طالبان کے ہاتھ میں گیا یعنی کہ 15 آگست 2021 2021 سے لے کر آج کے دن تک افغان سرزمین سے پاکستانی سیکیورٹی فورسز جو ہیں جن پر آئے روز کوئی نہ کوئی وہاں سے پائرنگ ہو جاتی تھی حملہ ہو جاتا تھا وہ نہیں ہوا اس کے بعد حملے کس طرح سے ہو رہے ہیں کس نویت کی ہو رہے ہیں بلوچستان میں چیک پوسٹوں پر حملہ کر دیتے ہیں پیٹرولنگ کے دوران حملہ ہو جاتا ہے ایران سے لگاتار دوسرا حملہ جو ہے ناظرین اکرام وہ ابھی ریسنٹلی کلی ہوا اور ایران کی تیریٹری سے پاکستانی سرد کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کی فائرنگ سے بلکہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ دو دن پہلے ایک اہلکار نے جامع شہادت بھی نوش کیا اور اس سب کے اندر ایک دہشتگردوں کا گروہ تھا جس نے ایران کے ساتھ بورڈر کے اوپر پاکستان کے حوالے سے یہ سب کچھ کیا اور بلوچستان کے اب دوی سیکٹر میں پاک ایران سرد پر سیکیورٹی فورسز کی چوکی کو نشانہ بنایا شدید ترین فائرنگ کا تبادلہ چلتا رہا پرسوں اور اس تبادلے کے دوران لانس نائک زہیر احمد ہمارے ہیرو ہم ان کے مقروض ہیں یہ پوری قوم نہ صرف لانس نائک زہیر احمد کے مقروض ہیں ہم بلکہ ان کے اہل خانہ کے بھی مقروض ہیں انہوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا سیکیورٹی اہلکاروں کی جوابی کارروائی میں فرار ہوئے دہشتگردوں کو بھی نقصان پہنچا اور وہ وہاں سے انہوں نے دم دبا کر بھاگنے میں آفیت جانی اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت اگر خیبر پختون خواہ صوبے کی بات کی جائے بلوچستان کی بات کی جائے گوادر کی بات کی جائے یہ کچھ ہیریاز ہیں جہاں پر دشمن اس وقت بدمنی چاہتا ہے اور طالبان کی طرف سے وہ معاہدہ جنگ بندی کا اچانک یونینمس لی یعنی کہ اپنی سائیڈ سے صرف اور صرف اسے ختم کروانا اس سب نے پاکستان کی افواج کو بھی ایک کلئر کٹ میسج دیا ہے بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں لیکن یہ حکم کا ایک کا تھا جو پاکستانی فورسز کی جانب سے پھینکا گیا تھا کیونکہ افغان طالبان پندرہ اگست دوہزار اکیس سے پہلے کیے گئے افغانستان کے اندر جرائم جو ہیں ان پر عام مافی دے چکے ہیں اس میں ایون ان لوگوں کے لئے بھی مافی ہے جو افغان طالبان سے لڑے ہیں تو وہ ٹی ٹی پی اور ان تمام تر گروہوں کو پندرہ اگست دوہزار اکیس سے پہلے کے معاملات پر کوئی سزاد نہیں دے سکتے کیونکہ انہوں نے ایک انٹرنیشنلی اعلان کر دیا عام مافی کر دیا انہوں نے کہا کہ ہمارے دشمنوں کے لئے مافی دوسرے ملکوں کے دشمن تو پھر دوسری بات ہے اب اس سب کے اندر انہوں نے مذاکرات کیے یہ پاکستان کی طرف سے حکم کا ایک کا تھا اگر وہ مذاکرات میں مان جاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف کبھی کچھ نہیں کریں گے ہم اتھیار ڈالنے کے لئے تیار ہیں آئینے پاکستان کو مانتے ہیں تو ٹی ٹی پی جو ہے وہ ویسی ختم ہو گئی اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر افغان طالبان کی اب یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اتنے ختم کریں وہ ان کی سرکو بھی کریں کیونکہ ورنہ پھر وہ انٹرناشنلی ریکنائز نہیں ہوں گے لیکن یہ سب کچھ انٹرناشنل اسٹیبلشمنٹ نے یہ ابھی ایبسلوٹلی ناٹ کے بعد اب ڈیموکریسی سمیٹ انڈ آل آف دیز یہ جتنی چیزیں پائل اپ ہو رہی ہیں اب وہ اس کا بدلہ تو کوئی نہ کوئی لے گا آپ کو گھٹنوں پر تو لائے گا معاشی سطح پر بھی آپ کو سیکیورٹی کے مسائل بھی در پیش ہوں گے فوجی سطح پر بھی آپ کے لئے چیلنجز بڑھائے جائیں گے تاکہ آپ گھٹنے ٹیکیں آپ نے غیرت